بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہماری ٹھکوریل جو ہے وہ ایک لیور پر ہے اب اس لیور کو ہم جو ہے ویو کی سیلیکشن کریں تو جب میں نے آپ کو بتایا کہ جب سرکل جس ویو میں ہوں سب سے پہلے ہم وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اس میں سرکل جو ہے وہ اس سائٹ بار ہے اب ہم سیلیکٹ کریں گے کہ اس کو ہم ٹاپ ویو رکھیں ُ نمی سیلیکٹ ہے بھے ۔ یہاں پر آپ کو تو stakesیا ہے کہ یہ فرنٹ ویو جو ہے اس کا سائٹ ہے تو اس کو ہم فرنٹ ویو سے بن کرینے ان corps کریں گی اس کا فرنٹ ویو خیفن ہے جو لازٹ ٹائم ہم نے فگر ڈراؤ کی تھی اس میں جو ہے وہ فرنٹ ویو یہ تھا اور ہم نے اس کو ٹاپ جو سیپ کیا اب اس کو ہم فرنٹ ویو سے ڈراؤ کریں گے کیونکہ سلنڈر جو ہمارے کا سرکل گا وہ فرنٹ ویو میں ہے تو اس کے بعد ہم یہ جو پارٹس ہیں اور یہ دو پارٹس جو ہے ان کو بعد میں جو ہے ساتھ جائن کریں اس کو صرف ہم بعد میں جائن کریں گے یہ ساتھ ہی دراؤ ہو جائے گا یہاں سے ہم ڈیو سے دماؤنے کا کریں سب سے کالے ہم دیو میں ہوتے ہیں ہم کانٹ ویو میں ہوتے ہیں لائن جو کہ ان کے دروں میں ڈیسٹینس ہے وہ ہم سسٹین کا سرکل سرکل ہے جس کا شایہ جس کا ریڈیس ہمارے پاس ٹین ایک اور سرکل ہم دا کریں گے جس کا ریڈیس میں پاس ہمارے پاس جس کا ریڈیس ہمارے پاس جس کا ریڈیس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس جس چھکٹی ڈسٹنس پر ہوں گی یہ اس سے ہم اوپر 3 اور 3 لائنیں گا کریں گے جو مارکا سینٹر لائن ہے اس کو ہم 50 یونٹس وہاں سے درہ کریں گے پھر ایک لائن جو ہے مارکا اس کو ہم 3 یونٹس اباوپ اور اسی لائن کو ہم 3 یونٹس درہ کریں گے چھکٹی ڈسٹر لائن 3 یونٹس اباوپ اور 6 یونٹس اباوپ چھکٹی ڈسٹر لائیں گا کریں یہ آن سے ہم یہ دیکھیں تو ان کے در میں آن جو ہے 6 یونٹس کا گیا اس لئے میں نے یہ 6 یونٹس کو اکر دیا اس لئے میں نے 6 یونٹس کا گیا لائن میں 3 یونٹس اباوپ اور 3 یونٹس بلوپ تو اس کی جو ہائٹ ہے یہ ہمارے پاس 10 یونٹس ہے اور جو ٹوٹل ہائٹ اس کی 34 ہے 34 سے ہم 6 اگر مائنس کریں تو اوپر ہمارے پاس ڈسٹنس جو ہے وہ 10 ہے اور نیچے ہمارے پاس ڈسٹنس ہے وہ 14 ہے 14 14 14 اور 14 اب ہم ایک لائن رہ کریں گے جو کہ یہاں سے 14 یونٹس بلو ہوگی اور اس کام اس کے ساتھ ایک لائن رہ کریں گے ہم جو 14 یونٹس بلو ہوگی اس کو ہم اس کے ایک لائن رہ کریں گے ہم لائن اپ لائن رہ کر جائیں گے ہم آپ اگر ہم دیکھیں تو اس لائن رہ کر دیتے ہیں اس لائن رہ کر دیتے ہیں اب ہمارے پاس یہ دیزائن ہو گیا جو پار تھا اب اس لائن کو ہمیں ایریز کر دیتے ہیں اب ہمیں کن کریں گے ہم اس کو اس کو اس کو اور لائن رہ کر دیتے ہیں اس لائنز کو یہ مول کر لیں گے ریز کر لیں گے اس لائے سکرین کمانڈ سے ہمیں اس کو بھی ریز کر لیں گے یہ ہمارے کار سے دیزائن ہو گیا اب اس ڈسٹنس کو ہم نے تھرٹی بریس پل کرنا ہے ہم ایک لائنز ضا کرتے ہیں جہاں سے کہ گھا ابرkich لائنز ضا کرتے ہیں ہم اگر ٹرس پل کرتے ہیں اب اس کو ہم ٹرس پل کریں گے ٹرس پل کریں گے ہم اگر ٹرس ٹ αν اور اس کو ہم ٹرسپل کریں گے اس کو ہم ٹرسپل کریں گے اس کو ہم جیلی یونٹ سا سکل کریں گے اس کو ہم 30 یونٹس اسے کنا اس کو جو ہم 30 یونٹس بار کلیٹی کمارڈ سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو ایک ہم نوٹ کرنا کلے گا اس کو بھی ایک ہم نوٹ کرنا کلے گا اس کے انجرے ایک ساتھ دیتے ہیں اب ہم تاپ لیرنے جاتے ہیں ہم اس کو بیس بلا کریں گے جس کے لئے ہمیں لائیں جو اس کے ہماری 50 یونٹس ہیں اور دو جائیں ہمیں جا کرنا کڑے گی یہاں سے جس کی حال تمہارے پاس 50 یونٹس ہیں اس کو ہم یہاں پر جائن کر دکھیں اس کو ہم پریسٹل کر دکھیں پریسٹل اس کو ہم کریں گے 8 یونٹس اور اس کی تمہارنس ہو یہ جو ہے اس کو سیلٹس کر دکھیں مجھس کر دکھیں اس کو مجھسے رکڑ کر دکھیں یہاں پر مجھسے رکڑ کر دکھیں اس کو ایسے رکڑ کر دکھیں اب ہم اگر کے دیکھیں اب ہمارے پاس صرف یہ رکڑ ہے جو یہ سیلنڈر ہی ہمیں دعا کرنا تو اس کا جو ہمارے کا سدایا ہے اس کا ٹین ویڈیس ہے اور یہ اس کے بلکل سینکل میں ہوگا ہے اس کو دعا کرنے کے لئے ہم اس کے آپ ڈیو میں آپ ڈیو میں ہم ایک سرکل دعا کریں گے جو کہ پائپ ریڈیس کا ہوگا اس کو ہم پریس پل کرتے ہیں یہ ہمیں اس میں سے سبٹیکٹ کرنا ہے تو اس کو ہم پریس پل کرتے ہیں 34 اور 35 کا پیٹ میں 35 یونٹ اس کو ہمیں پریس پل کرتے ہیں 35 یونٹ اب ہم پریس پل کریں گے 35 یونٹ اب اس کو ہم اس کے سنتر میں پریس کریں گے اچھان پریس چینی تب ہمیو کے بیرو Kyle کن PE آنک ہے اکی تو کنی کنی سبhing اس کو اس کے سنتر میں سیکسٹ کریں گا میں کنی آتیا اس کے مد پر ریز کرتے ہیں اس کو ہم ریز کرتے ہیں اور یہ سرکل اس کے انر سائٹ پر آگیا اب اس کو ہم سپٹیکٹ کریں گے سپٹیکٹ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے سپٹیکٹ کی کمانڈ دیں گے سب سے پہلے وہ اوبجیکٹ سیلیکٹ کریں گے جس نے سے سپٹیکٹ کرنا ہے یہ اب سپیس انٹر کریں گے اس کے بعد ہم جس کو سپٹیکٹ کرنا سپٹیکٹ کریں گے یہ اب پھر سپیس انٹر کریں گے تو یہ سپٹیکٹ ہو جائے گا اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے سے سپٹیکٹ نہیں ہوگا اس کو ہمیں دوبارہ کرنا دیکھ سپٹیکٹ کریں گے اور دیکھ سپٹیکٹ یہ پڑا دائرہ ہے اس لیے نہیں ہوا اس کو موو کرتے ہیں اب اگر نیچے آ جائے گے اب ہم اس کو سپٹیکٹ کرتے ہیں اب ہم سپٹیکٹ کرنا ہے ان دونوں کو آگے دیکھیں گے تو ہم پہلے اس کو سپٹیکٹ کرتے ہیں پھر اس کو مسٹیکٹ کرتے ہیں ان دونوں کو سپٹیکٹ کر کے سپیس کلک کرتے ہیں پھر جس کو ہم نے سب تک کرنا گوش رکھ کرتے ہیں اور سپیس ہینٹر کرتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ دونوں میں سے ہو جائے ہو جو لائن آمینٹ رات ہی تھی اس کو ہم نے ریز کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس دیلائن آمینٹ جو ہمارے پاس ریکوائیڈ فگر دیلتا ہوں